اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں یہاں پر آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر رہیں اس میں ہم بات کریں گے پھول گوبی کے متعلق تو پھول گوبی جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں ویسے پھول گوبی جو ہے یہ کھانے کے ساتھ سے بھی بڑی پسند کی جاتی ہے جاہے یہ گوشت کے ساتھ پکائے جائے یہ علو کے ساتھ اس کو ملا کر پکائے جائے بچے بڑے جوان سب اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کے لہوہ پھول گوبی جو ہے اس کے اگر فوائد پر نظر ڈالی جائے تو فوائد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بلگم کو روکتی ہے چونکہ یہ سردیوں کی پیداوار ہے سردیوں کی سبزی ہے تو سردیوں میں سے بڑے شوک سے کھا جاتا اور سردیوں میں ہی عمومن بلگم کی شکایت ہوتی ہے تو بلگم کو روکتی ہے پلاس وہ لوگ جن کے مسوڑیں کمزور ہوتے ہیں ان سے ہونہ تہہی ہیں درد ہوتی ہے تو ایسے لوگوں جن کے ساتھ دانت مسوڑوں کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ گوبی جو ہے پھول گوبی بڑی مفید ہے یعنی ان کو اس کا سالن جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھانا چاہیتا ہے بیسے بھی یہ کچھی بھی کھائی جاتی ہے یہ تیز کے حوالے سے یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرا فائدہ ہے یہ ہون ساف کرنے والی یعنی وہ لوگ جن کے ہون کے اندر امیزش ہوتی ہے یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہون جو ہے وہ اس میں حرابی ہے تو ہون کو صحیح کرنے میں یہ جو ہے سبزی کافیہ تک مدد کرتی ہے اس کے علاوہ یہ وہ لوگ جن کو پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکلتی ہیں اور وہ لوگ جن کو پائلز یعنی بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی حتم کرنے میں کافیہ تک مدد کرتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ہونی بادی بواسیر ہوتی ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے ان سب لوگوں کے لئے یہ بڑی بیسٹ ہے کیونکہ پھول گو بی ایسی سبزی ہے جس کے اندر فاس فورس ویٹمان بی ویٹمان سی پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کے لئے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اثر اس سے آلو کے ہمراہ پکایا جاتا ہے جو کہ مناسب اتنا مناسب نہیں ہے اس سے یہ نفاق پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پھول گو بی کو کیلہ پکائیں نہیں تو گوش کے ساتھ نکس کر کے پکائیں تو اس کے فائدے جو ہیں وہ کینگ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھول گو بی کو کھائیں ضرور اور جن جن کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ لوگ سپیشلی ان کو اپنی ہراہ کا حصہ بنائیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ